ترمیدی شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حیات سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذنون اذ دعا مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحانک تیری ذات پاک ہے انی کنت من الظالمین پرودگارہ میں ظالموں میں سے ہوں میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں یونس علیہ السلام اس دعا کو اس وقت پڑھتے ہیں جب یونس علیہ السلام حکم الہی کا انتظار کیے بغیر حکم الہی آنے سے پہلے پہلے بستی چھوڑ دیتے ہیں اور سمندری سفر کرتے ہیں اور مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل جاتی ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تیری ذات پاک ہے میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں امت محمدیہ کو فرما رہے ہیں امت محمدیہ سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطٍ کہ جو مسلمان اس دعا کے ذریعے سے رب سے مانگے گا رب سے سوال کرے گا رب کے سامنے گلگل آئے گا اِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ اس دعا کے ذریعے سے جو مسلمان دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن لے گا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی